پترت کے مقاسد کی کرتا ہے نگے بانی یا بندہ سہرائی یا مردی کو حصتہ لی اقبال نے لکھا بلوشستان کی کیا چیز پسند ہے آپ کو آپ بات سنیں ابھی ہم لوگ سب آزاد ہیں ہم سب ہم سب آزاد ہیں تو جو لوگ سلاکھوں کے پیچھے ہیں ان کی بات نہ کریں تو اسلام علیکم وآلہم بات یہ ہے جو ہے زبا پہ دل کو نہیں اس سے فائدہ جو دل میں ہے بولا نہیں سکتے زبان پر تو اب یہ میں لکھ رہا ہوں ابھی بھی لکھتا ہوں میں اور اگر یہ پروگرام آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہیے ہوگی پلیز اگر آپ خاموشی سے سنیں گے اندبر مقصود صاحب کو تو آپ مزہ اٹھائیں گے اس کا مطلب مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کوئی تو شور کر رہا ہے بات یہ ہے کہ اگر یہ میتویعہ ٹھیک نہیں ہے میری گلابی پر خراب ہے اگر یہ پروگرام شاہ صاحب سرد میں رکھتے پنجاب میں رکھتے میں صرف بلوچستان کی وجہ ساہیم اور میں آیا ہوں سندھ سے وہی میں پوچھنا چاہتا تھا آپ سندھ سے آئے ہیں بلوچستان کے لئے کوئی پیغام لے کر آئے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں جی ایم سید جب سندھ سے پہلی مرتبہ بلوچستان آئے تو انہوں نے کہا تھا میں ایک مرتبہ پھر سچی کا پیام پنجوں کے لئے لائے ہوں اس دفعہ آپ کو بھول کر لیں تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اس دفعہ میں سچی کا پیام دیکھا آیا ہوں آپ لوگ کے پاس سندھ سے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ مشکل دور ہے مہنگائی ہے پریشانی ہے مگر چند لوگوں کو امید ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے اب وہ چند لوگ نظر نہیں آ رہے جی جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ چند لوگ ہیں مگر امید ہے سب سے اچھی بات یہ کہ امید ہے کہ حالات انشاءاللہ ہو جائیں گے اور جب تک شاہ صاحب موجود ہیں ہمارے درمیان وہ اس طرح کی ہنگامیں کراتے رہیں گے جناب شاہ صاحب کے لئے بہت فربور تعلیہ اور یہ واقعی یہ شاہ صاحب کی کابش ہے جس کی وجہ سے میرا تو پہلی دفعہ آنا ہو رہا ہے بلوچستان اور خاص طور سے کوئٹا بڑا اچھا لگا اتنے رنگ کے گلاب میں نے آج تک نہیں دیکھے تھے جتنے رستے میں دیکھ لئے اور یہاں بھی آپ لوگ گلاب کی طرح کھل رہے ہیں اس وقت انور صاحب جو سب سے مزیدار بات بہت سے آپ کے فینس آپ سے گلا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ نے ٹی وی کے لئے کچھ لکھا نہیں ہے کوئی ڈراما نہیں لکھا کیا وجہ ہے اس کی کیوں اتنان میں مزاہ لکھتا تھا زیادہ تر مگر اب مزاہیہ ڈرامی صوبائی اور نیشنل اسیمبلی میں ہو رہے ہیں تو ان کو دیکھ دیکھ کے میں ویسے ڈرامی تو نہیں لکھ سکتا اس لئے میں نے تھوڑا وقفت دیا ہے نہیں آپ گائے بگائے آپ سٹیج کے لئے تو لکھتے رہے ہیں بہت سارے ایسے پروگرامز بھی آئے جس میں آبی کا ڈراما تھا انگن ٹیڑا با ملائزہ بادبا ملائزہ الف نون ففٹی ففٹی یہ تنز و مزاہ ایک معاشرے کے ساتھ جڑا رہتا ہے اب ایسا کیوں کہ ختم ہوتا جا رہا ہے ادنان واپس آئے گا ہے ایک تھوڑی تہذیب کی کمی ہوئی ہے انشاءاللہ حالات بدلیں گے دن صدریں گے تو وہ تہذیب قلم میں بھی آ جائے گی پھر لوگ لکھیں گے جناب یہ بتائیے میں نے اکثر آپ کو سیاہ رنگ میں دیکھا ہے ہمیشہ سیاہ لباس پہنتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے میں چودہ اگست 1947 سے آج تک یوم سیاہ منا رہا ہوں اس کا جواب تو آپ کو ملی گیا ہے خیر میں حسد بلکل اس ماحول کو چینج کرتے بھی کچھ اور سوال کرتا ہوں کیونکہ آپ کہیں اور نکل جائیں گے میں چاہتا ہوں وہاں نہ جائیں آپ یہ بتائیے کوئی کھیل پسند ہے کھیل کھیلتے ہیں پرکٹ کھیلتا تھا اچھا ہاں مگر بہت اچھی کھیلتا تھا میں مشتاق آصف اقبال کے ساتھ کھیلتا تھا مگر چونکہ میں تعلق کراچی سے ہے اس لیے ٹین میں نہیں آیا آج کی سیلیکشن جو ہونے والی ہے جو ابھی ہم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کھلنے جا رہے ہیں کیا امید ہیں آپ کی اس سے امید تو میں خیال میں میں دعا کر رہا ہوں کہ نہ ہو نہ ہو اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم کو بہت دور سے آنا پڑے گا ویسٹڈیز بہت دور ہے اب جو ٹی ٹوینٹی ہے نا اس کی اپروچ بدل گئی ہے اگر آپ انڈیا بھی پی ایس ایل دیکھ رہے تھے دو سو نووے رن دو سو اسی رن وہ جو پہلے چھے آور ہے نا اس کے اندر اسی رن بن جاتے ہیں ہمارے یہاں سیم ایوب کو شوق ہے جلدی آؤٹ ہونے کا ایک چھکا مار کے وہ پھر فلک کرتا ہے وہ سیدھی کیچ بابا رازم کل کے میچ میں بازر تین بالوں پہ تین چھکے مارے ہیں بہت بڑا فلک بابا رازم اس وقت سب سے اچھے اپنے ہیں مگر اپروچ ٹی ٹوینٹی والی نہیں ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹی ٹوینٹی میں پاکستان کے حالات ویسے نہیں ہوں گے جیسے ہونے چاہیے دیکھیں ہم کو ہر میچ اللہ جتاتا ہے اور انزمام یوسف جی اور مشتاق سکلین یہ سب اللہ سے قریب ہیں اگر یہ دعا کریں گے تو ہم جیت جائیں گے میں نے سنا ہے کہ یہ آفٹر شیف کا بڑا استعمال کرتے ہیں یہ سارے جن کا آپ نے نام لیا ہے ان کو توفیر میں لوگ آفٹر شیف لوشن دیتے ہیں وجہ کیا ہے اس کی وہ اس کی زکاة دے دیتے ہیں ان کے استعمال نہیں کر سکتے ہیں اچھا بات سنیں یہ نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں بیٹا ہم لوگ جو ہیں میری عمر کے لوگ ہم لوگ بجرم ہیں آپ کے ہم نے اس ملک کے لئے کچھ نہیں کیا صرف ہم لوگوں کو دیکھتے رہے حکومت میں آتے ہوئے جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگ کو بہت کچھ دیا ہے یہ مشینیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں یہی آپ کا مستقبل ہیں آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان سے اب تو ایسے ایسی چیزیں آگئی ہیں کہ آپ کی ساری ریسرچ آپ کو خود بخود مل جاتی ہے آپ کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں تو بس میں بیٹھ کے یونیورسٹی جانا پڑھتا تھا کوئی کتاب پڑھنے کے لئے تو یہ زمین جو ہے ہماری بلوچستان سب سے بڑا صوبہ اور سب سے خوبصورت صوبہ ہے اور سب کچھ ہے اس صوبہ میں کسی چیز کا نام لیں وہ اس صوبہ میں ہے مگر بلوچستان کے لوگ متخصمت ہے کہ ان کے ساتھ بڑھتا ہو اچھا نہیں ہوا جس دن آپ تا بڑھتا ہو آپ کو خود کرنا پڑے گا کہ آپ کے ساتھ اچھا بڑھتا ہو اور جو ہوگا آپ کا حق بنتا ہے کیونکہ بجلی پانی اور ہوا پر کوئی قید نہیں ہے وہ سب کے لئے برابر ہیں آپ سے صرف یہ ہے کہ جتنا اچھا صوبہ ہے اتر ہی اچھے آپ بن کے دکھائیں جو آپ بن سکتے ہیں جب میں آ رہا تھا راستے میں تو جناب ابھی جب ہم راستے میں آ رہے تھے تو آپ نے ان کی وجہت کے بارے میں کچھ کہا تھا آپ کچھ کہہ رہتے ہیں وہ بھی ان کو بتا دیجئے آپ نہیں جتنے میں نے خوش شکل بلوچی دیکھیں مطلب اتنا تو پنجابی بھی نہیں دیکھا بہت خوش شکل ہے ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں آپ لوگ اور ایک جو ہے فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگے بانی یا بندہ سہرائی یا مردی کو ہستہ لیم اقبال نے لکھا بلوچستان کی کیا چیز پسند ہے آپ کو آپ بات سنیں ابھی ہم لوگ آزاد ہیں ہم سب آزاد ہیں تو جو لوگ سلاکھوں کے پیچھے ہیں ان کی بات نہ کریں اب یہ کہ کون اچھا ہے کون برا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں مگر یہ کہ دعا کریں کہ مشکل یہ ہو گئی ہے کہ اب صاحبِ انصاف ہے خود طالبِ انصاف جب یہ وقت آ جائے تو پھر کیا کر سکتے ہیں مگر آپ ہی کو آکے جانا ہے آپ کو پڑھنا ہے یہ زمین آپ کی ہے یہ ملک آپ کا ہے یہ آسمان آپ کا ہے آپ لوگ زندہ رہیں خوش رہیں اور لڑتے رہیں پاکستان کے لیے کام کرتے رہیں پاکستان کی تو انور صاحب آپ کو بلوشستان کی کیا چیز اچھی لگتی ہے مجھے کھویا پسند ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں کھویا تو پنجاب یا سرط کی سوغاد ہے یہاں کہاں نہیں یہاں جو بندہ کھویا ہوا ہے مجھے وہ پسند ہے میں آپ سے کوئی سیدھا سوال کرتا ہوں آپ اس کا تیڑا جواب دے دیتے ہیں انور مقصود اسی لیے جانے جاتے ہیں میں کیانے جاتے ہیں اقبال نے کہا تھا کہ میں کے میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئوں کی جستیوں یہ اقبال نے کہا تھا